بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ہی ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا مچھر بظاہر تو ایک چھوٹا سا اُننے والا کیڑا ہے لیکن یہ ہی چھوٹا سا کیڑا جب اپنی پر آ جائے تو ناک میں دم کر دیتا ہے بلخصوص جب یہ کان میں بند بند کرتا ہے نیندی اُڑ جاتی ہے اور جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں وہاں یہ رات بھر ان کے گالوں کو چھون کر لال کر دیتا ہے اور پھر بچے رات بھر روتے رہتے ہیں ویسے تو آج کے جدید دور میں کافی کچھ ایجاد ہو گیا ہے جو مچھروں کو کملے سے دور رکھتا ہے لیکن وہ سہت کے لیے بھی بہت نقصان دے ہوتا ہے جیسے کہ کوئل وغیرہ کے استعمال سے بچوں کو سانس کی بیماری جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا پھر اسپریے کریں تو نزلہ زکام اسی لیے آج میں آپ کو ایک آسان سی ترکیب بتاؤں گی جس کی وجہ سے مچھر آپ کے کملے میں داخل ہی نہیں ہوں گے اور آپ سکون کی نیند سوئیں گے لیکن آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیہان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مس نہ ہو تو چلیے بینہ وقت جائے کہ اسے بنانا شروع کرتے ہیں لیکن پلیز آپ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے پیاز لینی ہے ویسے تو پیاز کافی مہنگی ہے لیکن اگر اس طرح کی ایک چھوٹی سی پیاز کا وزن کریں گے تو پانچ روپے سے زیادہ کی نہیں بدے گی تو آپ نے پیاز کا چھلکہ اتار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے لینا ہے سوئی دھاگا ڈبل دھاگے کو سوئی میں پیرو دیں اور تین چار گرہ لگا دیں یہ دیکھیں اس طرح اب اس سوئی کو پیاز میں سے آر پر کر لیں اور دھاگا اینڈ تک باہر کھینچ لیں اب آپ نے اس ٹیل کا کانٹا لینا ہے اور پیاز میں اس طرح سے سراغ کرنے ہیں سیکوینس کی ٹینشن نہیں لیجئے گا سراغ آگے پیچھے بھی ہو تو بھی کوئی ایشو نہیں اچھا پلیز ویڈیو کو تو لائک کر دیں تاکہ میری حوصلہ اب جائی ہو جائے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی فائد امن ویڈیوز بناتی رہوں یہ دیکھیں پورے پیاز کے چاروں طرف سے میں نے سراغ کر دیئے ہیں اب آپ نے لینا ہے لوبان کا تیل چھوٹے کپ اگرہ میں لوبان کا تیل ڈالیں اور اس میں پیاز کو ڈال کر دس من کے لیے چھوڑنے تاکہ ان پیاز کے اندر بھی اچھی طرح یہ تیل چلا جائے پھر دس من بعد اسے باہر نکالیں اور کسی بھی ٹیشو وغیرہ سے اوپر سے پہنچ لیں تاکہ یہ ٹپکے نہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے پھر اس ٹکڑے کو دیوار پر لگا دینا ہے پھر اس پیاز کو ٹیپ کے اوپر کسی بھی کیل وغیرہ میں لٹکا دیں بس یہ چھوٹا سا کام کرنے سے ہی مچھا کمرے میں داخل ہی نہیں ہوگا اور پہلے سے موجود ہوگا تو کولے میں دبک کر ہی پیٹا رہے گا تو ہے نہ یہ ترکیب فائدہ مند کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اسے دوست و احباب میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ